کیا بتاتے ہیں آتما کہتی ہے کہ میرے کو اس من کے ساتھ باندھ دیا یہ من جو ہے یہ آتما کا سوامی بن گیا کیونکہ ہم اپنے پرماتما کو ٹاکر اس کال بھگوان کے آدھین ہو گئی اب یہ من کے وشے میں کیا بتاتا ہے کہ یہ کال ہے یہ من جوتی نرنجن ہے اسی کا انس ہے اسی کا ایک الیمنٹ ہے یہ دوٹ ہے یوں من یہ جوتی نرنجن کی ہی لیل کلا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ یہ آتما اپنے پرماتما کے وشے میں زانکاری پرات کر لے اور سکتی سادنا کرے اس لئے آتما کو جب گیان ہو جاتا ہے تب یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو دیزی بالم بے رہے نو یہ مردوں سے تی پریت لگاوہ نا جانے سدگر میرے نو سنساری دی گلان چینے نابود جے سبت جو گے رہے نو اب ہم کتنا یہ داس آپ کو نرنائے گیان دے رہا ہے سدگرنتوں کے پرمان سامنے رکھ رہا ہے اور پھر بھی کوئی نہ کوئی اکادہ ایسا بولا بگتہ ٹکراوے ہیں نو کہا جی میری بوہ آگی تھی انہوں باللہ جی لے دی رب باللہ جی تو پہلا بیس بار جا لیا تھا جب جرح آرام نہ ہویا اور یہاں کچھ راحت ملتی تھے نے وہ بھی کھولی سدگرنت جو گیرے سبد کو یعنی سچائی کو سویکار کرنے کو تیار نہیں یہ مند جو ہے پریریز کر دیتا ہے اور نام تڑوا کر اس کو پرماتمہ سے بھی مکروا دیتا ہے پرماتمہ کیا کہتے ہیں انند کوٹ باجی جہاں ہم رچے سکل برمند اور کہے کبیر میں کہ ایک رویو کال کرے جیو کھنڈ پرماتمہ کیا کہتے ہیں گریب داستی نے کہا ہے کہ کبیر پرمیشور نے مجھے بتایا ہے کہ میں اتنا سمرت ہوں سبرمندوں کا رچنے والا ہوں میں سب کو جو چاہتا ہے وہ سکھ بھی دے سکتا ہوں اور میں نے ساری سرشکی گرچنا کی ہوئی ہے لیکن یہ جیو یہ کال جو ہے میرے پرانیوں کو میرے سے دور کر دیتا ہے ان کو توڑ لیتا ہے کھنڈ کر دیتا ہے ان کا نام تڑوا دیتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ انند کوٹ باجی جہاں من رچے سکل برمند اور گریب داست میں کہے کروں یہ کال کر ہے جیو کھنڈے گریب داست جی کہتے ہیں کبیر پرماتوان مجھے بتایا کہ بھئی کیا کروں یہ میری تو مانتے نہیں اور ایک کوئی آکے کانمہ پھوک مارے دے اس کی پکی بات مان لیتے ہیں تیرا گریب دیتا ہے سنساری دیگل ناتی نے نابود جہ سبج جو گہ رہے نو اور مردوں سے تھی پریت لگاوے نا جانے ستگرو میرے نو مردوں سے تھی جو جو کوئی ہٹھی ہوگی تھے سنت سا دوہ مر گئے اور کسی کے تھوڑا بہت لاب ہو بھی گیا کسی ایک چھوٹا موٹا اور کیونکہ وہ پورو جنم کی کمائیاں تھی پورے جنم پورو جنم کی جو بیٹری چارز ہوتی ہے کسی سا دو سنت کی وہ ورطمان میں ایک دو کو لاب اور دو چار کو ہانی کر سکتا ہے یعنی ہانی کسی کو سراب دے دے گا تیرے نیو ہو جائے گا وہ بھی اس کا نقصان کس کا سادھ ہوگا سنت کا جو پہلے پیسلے جنم کا کمائی کر رہا ہوا یا اس طرح میں کوئی ہٹھیوں کر کے کوئی سدھی کی سادھ نہ کی ہے پھر وہ مرچو کو پرات ہو جاتا ہے وہ سادھو بھوت بن جاتا ہے وہ بھوت بن جاتا ہے اس کی جہاں وہ سو دبایا جاتا ہے وہاں پھر وہ وہیں تکر کاٹتا رہتا ہے پھر وہ جو پہلے اس کے انوی آئی تھے اس کے پاس دس بیس وقتی آتے تھے ان نینس سے دنگاگ جا کسی کی محس کا تھن کراب کر دیا کسی اگر اور نقصان کر دی کسی اگر بھوت بن کا بولن لائے گیا میرے اتنے پیسی تو بہت سے ڈا جو میری منڈی بنوا جو اب وہ منڈی بن بھوت کا ایک وہ ستھان بنا دیا چاریٹ لاکھ ہے پھر دیرے دیرے نوں کہنا اور بڑا بناو اور بڑا بنا دیا تو کہنے کا بھاو ہے کہ ان مرے پاتھ سے ان مرجوں سے تیپریت لگاوے نظارنے ستگرمہرے نوں ان کو تو اتنا پیارت پوز رہے ہیں جہاں پر وہ سنت تھا کہ تم مرجیا ساتھ نا ٹھیک رینیو بھوت بنیا پھر ہے وہیں بیچیا ہے اور وہیں دکھی کرتا ہے ایک بھگ تھا وہ اپنے بہن کے بہن کی سسرال میں گیا ہوا تھا وہ بتا تھا کہ میں اپنی بہن کے بیل لے گیا اپنے دونوں اور وہاں بہن کے بہن کے کھیت کو کچھ کام تھا اس کا کھیتی کروان کا اور وہ اس نے سنجیسہ بھی زوا دیا میں دونوں بیل لے کر چلا گیا اس کے کچھ زمین کو سمار کر اور بوائی کرنی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں کھیت میں بیلوں سے کام کر رہا تھا پھر بیلوں کو پیاس لگی وہاں ایک چھوٹی سی تلیہ تھی جوڑی وہاں پانی پلانے چلا گیا وہاں پر ایک چھوٹا سا ستھان بنا رہا تھا یا کسی پیر کی سماجی سی بنا دیا کریں اور وہاں پر کوئی اتنا بڑا ایک دھڑی پکا گڑ پانس کلو پکا گڑ دھڑ گیا بیلی ویا کرتی بہت بڑی ایک پانس کلو کا ایک پیڑا سا ویا کرتا گڑ کا وہاں در رکھی تو میں میری نظر پڑ گی میں نے وہاں وہ اٹھا کر گڑ اور وہاں پھوڑ کر کچھ تو بیل آتی کھواجیا کچھ آپ کھا لیا اب راتری کے سمیں مجھے ہاں تھوڑی سی دیر میں وہاں ایک داڑی تھی والا سفید سا آدمی اتنی دور دکھائی پانچار چارے فٹکا سا ڈے چار فٹکا ہوگا بڑی اسی عمر کا اور لالانکر کہنے بولا تو تگڑے کی سرن میں تھا تھا دے کی سرن میں نا آج تنہ بی ترے بہلا نہ تنوان مار ہو تو کسی تگڑے کی سرن میں ہے اب اس نے جب یہ کہا ایک وزہ ڈر سال آ گیا پھر یہ مسی بن جگی جب یہ آپ پڑھ رہے ہے تو یوں کرے گا کی ترہ تو میں نے آگ اپنی بہن کو بتائی یہ بات وہ بہن میرے گی لن نری لڑی نے تن مرن کے کام کر دیئے وہاں تو تین میں سے ایک کی مرگی دو بہل ایک کی مرگی اس کا چھوڑہ مرگیا اٹ دس سارا گام ڈر رہے اس دن پات میرا اور آتما یہ بتا رہے ہیں کہ مرگیا سی پریت لگا و نجان ست گرم رہے نو اٹی تھڑی آنکھے تیبوں میں بھول گئے نج ڈیر رہے نو یہ سنسال سنجھ دانائی کہند آس آم دو پہ رہے نو اٹی تھڑی جیسے پہلے جو سی چائی کے سادن نہیں تھے آج کل تھے یہ فوارے ہوگئے فاؤنٹن جو ہنا ایری سن سرو ہوگی اور نیریں بھی بہت ہوگی ٹیوبل سے بھی سچائی ہوتی ہے اس میں نہیں تھی جس جس میں پرماتمہ نے غریب دار صاحب جن یہ وانی بولی ہے تو اس میں کے لوگوں کو اور ورطمان میں بھی سمجھا جا سکتا فور اگزامپل ہوتے ہیں کہ جیسے ایک تو ہوتی ہے دہر دہر ہوتی ہے وہ زمین جو سمتل ہوتی ہے اور کچھ نیچے ستھان پر ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اپجاؤ ہوتی ہے اوپر جیسے ورسہ ہوتی ہے اونچے اونچے کھیتوں کا پانی بھی آ کر اس ڈہر میں ستائی کرتا تھا ورسہ بہت کم ہویا کرتی تھی پہلے تو ڈہر جو اکسیتر ہوتا تھا کھیت ہوتا تھا اس میں گےہوں فسل جو بھی بھیجتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی ایک اونچہ ستھل ہوتا تھا جس کو تھڑی بولتے تھلی اونچے ستھل کو تو وہاں کوئی بیجائی کر بھی دے تو یا تو ورسہ ہوگی تو بھی بہت کم اوپز ہوتی ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے یہ دہر کے اندر ایک ایک کڑمہ پچاس بنگے تو وہاں تو اوپر تو کتیہ نہ ہو جو بودے تو تھوڑے بہت خوبی جاوے بہت کم کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم اپنے مون پرماتمہ کو سمرت بگوان کو بھول کر ہم ان اونچی تھڑیوں پہ یعنی دہر کو چھوڑ کر اپنے دہر کو بھول چکے ہیں اونچی تھڑیوں پہ بھائی کر نردن ہو چکے ارثات ہم پورن پرماتمہ کی بھکتی نہ کر آن اپاس نردن دیوت کی پوزہ کر ہم کنگال ہوگے ہم بھوت بن گے پتر بن گے یہاں بھی کوئی لاب ہمیں نہیں ہو رہا اوٹی تھل یا کھتی بھول گئے نز دہر نو یہ سنسار سمجدہ نا ہی یہاں پر اس سنسار میں کوئی پرانی سکھی نہیں اور ہم نے کتنا سکھ مان رکھا ہے جیسے ایک رشتے دار کا کوئی بالک بیمار ہو گیا میڈیکل کے اندر وہ داخل ہے اور ڈاکٹروں نے اس کا کافی لمبا ٹریٹمنٹ بتا رکھا ہے آپریشن بھی بول رکھا ہے اکلوتا پوتر اس کا آپریشن بول رکھا ہے رشتے دار ملنے جاتے ہیں رشتے دار ملنے جاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا حال ہے بالک تو بالک بیمار ہے اور ٹھیک ٹھاک اور ٹھیک ٹھاک ہے اب ٹھیک ٹھاک موز ہے وہ ہاتھ ملاوے نہ اتنے تو موز ہے لیکن وہ ہاتھ ہٹتے ہی وہی سوئی پہنچ جاتی ہے یہ بگوان پتا نہیں کیا ہوگا یہ پرماتمہ بچے کا آپریشن سفل ہوگا ہوگا یہ پرماتمہ اس کا جیون دان دی ارثات پہلے تو میڈیکل میں اور ٹھیک ٹھاک کا میڑ کے آمنے کے والے کوفشار سبت یاد ہے موز ہے باقی ٹھیک ٹھاک ہے اور یوں ایک پار ٹھٹ نہ ہو رہے باقی ٹھیک کے رہے گیا اب دوسرا جو ہے چیڑیوں مزاتے کورٹ میں رشتے دار مل جاتا ہے اور کیسے ہو ٹھیک ہے کھا موز ہو رہی ہے ہاتھ ملاوار جو کہ رہے اتنے تو موز سبد ہے ہاتھ اٹھ دیں پتہ نہیں وکیل آگا اگر نہ آگا آگا گوائی آگا پرماتمہ بیرانی کسی گوائی دے سزا ہو جا یعنی کچھ اڈیا مر ٹھیک ٹھاک مل کے وہاں تو مہا دکھی پرانی جاتا ہے یا کسی ستارہ ہوگا یا اس کو کسی نے کتی ستارہ کیا ہوگا اور پھر بھی انہوں کے موز ہو رہی ٹھیک ٹھاک ہے ایک سراب بھی پڑھا تھا جون کے مہینے میں سراب پی کتی دو پیر کے اندر بہار اور اس کو دوسرا کہتا بھائی اٹھ لے بہت زیادہ گرمی ہے چل تجھے سایا میں لٹھائے دونوں کہ موز ہو رہی ہے کتی آنند ہو رہی اب سراب بھی نہ کتے گیر جے اب اس کو ساری موز ہے تو اس پر کار ہیں ان کو بھی ہم نے بس موز میں گن رکھ آئے کہتے یہ سنزار سمجھ دا نہ ہی کندہ شام دو پیر سکر دو پیر پیر جل رہے ہیں شر جل رہا ہے بہت گرمی پڑ رہی ہے تجھے نہیں موز کارت ہے کہتے ہیں سکر دو پیر کر تو شام بتا رہا ہے سانج شام کا سمی ٹھنڈا وہ سم مان رہا ہے یہ سنسار سمجھ دا نہ ہی کہندہ شام دو پیر نو اور پھر کیا بتاتے ہیں سویت ستر شر مکٹ ویراج ست لوک میں پر ماتمہ ویراز بان پورن برم ایک سفید گومت کے اندر اور شر کے اوپر پر ماتمہ کے سفید ہی ایک مکٹ ہے بہت سندر اور کہتے دیکھت نہ اس چیرے نو ارتھا ست وقت کر اس بگوان کے پاس نہیں چل پا رہے ست لوک میں اور گریب داس یہ وقت جات ہے روگ اس پیر نو کیا بتاتے ہیں کہ گریب داس یہ وقت ذات روگ اس پیر نو یہ منس جیون اور اس میں پرماتمہ کی بھگتی نہیں کی یہ سمیں ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر کتے گد اپنے اپنے اوپر نہ مو کر کہو کہتے رویا کروگے اس سمیں کو اس وقت کو اس وقت کو رویا کروگے جو یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا پرماتمہ کی بھگتی نہیں کی منس چیون پرات کر کے اس میں کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں گریب دانس یہ وقت جات ہے یہ سمیں آپ کا زارہ ہے روگ اس سمیں کو یاد کر پھر کچھ نہیں بن پائے گا کی بتاتے مت دے دی ہے بالم یاد نوم تو ما گیت اور واگ تو بڑھ antisem زی س XP گتہ اور بھاگوت پڑت ہے نئی بھوز ہے سب گتھکانے نوم من متھورا دل دور کا نگری کہا کر برسانے نوم تو دے دی ہے بالم یانے نوم تو دے دی ہے بالم یانے نوم تو دے دی ہے جب فرمان دھنی کا آوے کو رکھے گھر جانے نوم جاست گرو کا سر نہ لیجے جو میٹے جم تلبانے نوم جاست گرو کا سر نہ لیجے جو میٹے جم تلبانے نوم من تو دے دی ہے بالم یانے نوم تو دے دی ہے بالم من تو دے دی ہے بالم یانے نوم تو دے دی ہے بالم یانے نوم اوتر دخصن پورب پسچم یو پھر دا دانے دانے نوم اوتر دخصن پورب پسچم یو پھر دا دانے دانے نوم سرو کلاست گرو صاحب کی ہری آئے ہری آئینے نو سرو کلاست گرو صاحب کی ہری آئے ہری آئینے نو میں تو دے دی ہے بالم میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو جمکن کردہ راز کٹھن ہے یہ نئی چھوڑ دے رازہ رائینے نو جمکن کردہ راز کٹھن ہے یہ نئی چھوڑ دے رازہ رائینے نو یا دنیا دا جیون جھوٹا بھول گئے مر جائینے نو یا دنیا دا جیون جھوٹا بھول گئے مر جائینے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو سیل سنتوں سے جیویک وچارو دور کرو جلمانے نو سیل سنتوں سے جیویک وچارو دور کرو جلمانے نو گیاں دا راز دھان دی توریا کوئے جان پان رسانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے دے دی ہے بالم یانے نو محل کا پاٹ ست گرو نے کھولے امی مہار سکھانے نو میں لکا پاٹ ست گرو نے کھولے امی مہار سکھانے نو گریب داس سن بھاور اڑاوے گگن منڈل رمزانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم دے دی ہے بالم کیا بتاتے ہیں کہ گیتہ اور بھاگوت پڑھیں نہ سمجھیں سبت ٹھکانے نو نہ سمجھیں سبت ٹھکانے نو اس کے گیان سے پریچیت نہیں ہیں گیتہ جی بھی پڑھتے ہیں اور بھاگوت بھی پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ گیتہ جی کے انواد کو ٹھیک سے نہیں کر پائے اس کا الٹے ارث لگا کر کے پورے بغت سما ورند کو مسگائیڈ کیا ہوا ہے من متھراجل دوارکہ نگری کہا کرے برسانے نو یدی آپ کو پورن پرماتمہ کی ستی بھکتی مل جائے تو پھر کہیں بھرمنے بھٹکنے کی او سکتا نہیں ہے نہ متھرامے جانے کی نہ برسانے میں جانے کی کیا بتاتے ہیں کہ پورن پرماتمہ کی سادنہ آپ کو ہو جاتی ہے پورن پرماتمہ سادنہ آپ کو مل جاتی ہے اس سے پورا اور اس کے بعد میں کیسی ستیتھیاواری ہو جاتی ہے جیسے ایک مرگ کی کسٹوری میں نابی میں کسٹوری بن جاتی ہے کسٹوری کی بہت زبرت بہت سندر مہک آتی ہے اور وہ مہک اس کی نابی میں سریر کے اندر ہوتی ہے اس کسٹوری کی مہک جب وہ گھاس سرتا ہے مرگ تو وہ زمین سے ٹکرا کہ اس کی سوانس اس کو واپس سوانس کے دورا محسوس ہوتی آنند آتا ہے وہ پھر اس گھاس میں اس کسٹوری کو ڈھونڈتا ہے ایسے کر کر پھر آگے دیکھتا ہے اس کو جہاں بھی جاتا ہے وہ ہی مہک آتی ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے ایسے ایسے کر کر پھر وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو سوانس اس سوانس میں پھر بھی اس کو ویسے بیٹھے کوئی آنند آ رہا ہے اب وہ وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ سوان رہا تھا کہ اس گھاس میں وہ کسٹوری ہے یہاں نہیں تو وہاں ہے وہاں نہیں تو وہاں ہے لیکن وہاں تھی اس کے اندر ہی ایسے ہی ہم ہمارے اندر پرماتمہ کی چاہا ہے اور یہ پورو زنم کی کسک ہے پورو زنم کی کمائی ہمارے اندر ہے ہم یہ داس بھی پہلے انمان جی کا پزاری تھا منگلوار کا ورط رکھتا تھا اور رازتھان میں سالہ سر ایک چرو جلے میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اور اس میں بہت بڑا مندر بنوارا رہا تھا انمان جی کا اور اس میں بڑی چاہو سے جاتا تھا اور وہاں بڑا آنند آتا تھا گد گد آتما ہو جاتی تھی جیسے ہم نے بھگوان میں مل گیا ہو اب وہ تتوہ گیان ہویا جب پتا چلیا ایترہ گزبیت کے پوزہ گھرہ کرتے اس مندر میں ایک اتنی مورتی درہا کیا بھوڑی سے موکی کوئی سکل نہیں کوئی صورت نہیں روڑا ماتھا ٹھٹے کار رگڑا کرتے ناک ٹھیک ہم نے بھگوان چاہیے تھا ہم کشتوری والے مرگ تھے ہمارے اندر تھی مالک کیسہ کیونکہ ہم پورا ظلم میں کبھی بھگتی بھگوان کی ہوئی تھی اندر سے ہی مہکاری تھی بھگوان کا نام سنتے ہی اندر سے اگناری کسک ہوچی تھی لیکن جس کو ہم بھگوان مان رہے تھے بھگوان نہیں تھا جیسے مورتی سے شری کرسن جی کی ہے سے وشنو جی کی سمجھو بھگوان سیم جی کی ہے اب وہ مورتی ہے پرماتمہ کا سروپ ہے اس بھگوان کا وہ بھگوان نہیں ہے جیسے سیب کی مورتی بنا رہا کسی بڑیا بنا دیں سیب کی مورتی پتھر کی چترکاری کر کے کئی وار یہ پھلوں والے ہوتے ہیں ایسے کئی پورسن سے بنا رہا ہوتے ہیں اپنے دکان کے اوپر سندر وہ ایک نے اوپر رکھ رکھے ایک سندر سیب بنا اسے سندر کتی پتھر کے اوریجنل نے بھی ماف کرے ہوئے تو اس نے اوپر کے کھنے میں پتہ نہیں کیس ہوں گھتا اس نے ایک پورا پورسن سے ستین فٹ کا اور ڈیڑھ فٹ چوڑا وہ پتھر کی مورتیاں کے سیب بنا کر مورتید رکھی سیب کی ایک میں بھی اسی سے وہاں روت تک بھی ہنی تراؤں کی بات ہے میں بھی اسے ایک پھل کھرید رہا تھا اور ایک وقتی اور کھرید رہا تھا وہ وقتی وقتی نو بلا وہ سیب اتار کے دے دے وہ بڑی آوالے نو بلا نا یہ لے لے تم بلا نا وہ دے وہ کیوں نہیں دیتا تم وہ بلا یہ سیب کو بلا کیوں بکاوے ہے میں کنسا پیسے نہیں دیتا تیرے وہ نو کیا سیب لے نو بلا لے وہ کھڑیا ہویا دکان در اس نے وہ سیب تار کے اس نے پکڑا دی وہ بلا لے چیک کر لے سیب وہ اسی بارہ پتھر گی وہ آدھا کل ہوتی وہ پڑ گی وہ بلا یوں کیوں بکوائد کر رہا ہے بکوائد ماں کر رہا ہوں یا تو کر رہا ہے میں ناٹ رہا ہوں یا سیب نہیں ہے مورتی ہے سیب کی تو پنی آتما جیسے سیب کی مورتی ہے اور ہم اس سیب کی مورتی کو اسے یہ تو پتا لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے کس کی مورتی ہے اور وہ کیسی ہے مٹھی ہے سوادشت ہے اس کے کھانے سے آنند آتا ہے لیکن اس مورتی پر یاسری طرح ہے اور سیب کی تلاس نہ کریں اوریجنل کی یا مرکتا ہے سیب کی مورتی رکھیا تھی باتوں وہ تھی یاد دلا دے گی کہ یہ سیب ایسی ہوتی ہے اور اس کے یہ گنہ ہے لیکن وہ مورتی سیب نہیں ہے مورتی میں سیب والا آنند نہیں ہے وہ پیٹ نہیں برے گی وہ ٹیشٹ نہیں دے سکتی ایسے ہی پربو پرماتمہ رام کرسن ویسنو سیب جی کی جو مورتی ہیں ساندی کی بنوارا کی ہیں وہ بگوان نہیں ہیں اس میں بگوان والے گن نہیں ہیں اس ساندی کی مورتی والے بگوان کو دھونڈنا پڑے گا تلاس کرنا پڑے گا اس سے سکھ ملے گی اب جیسے سیب کی مورتی دیکھ لی سیب ملے کیسے پہلے مزدوری کر اور دس بیس روپے جیب میں ڈال اور پھر زیاد بزار میں زیادتے سیب کھا ایسی ہم نے پرماتمہ کی پراپتی کرنے کے لیے اس یتھارت منطر کی کمائی کرنی پڑے گی ستنام کی اور پھر آنگلی اس بگوان کے تو صرف اتنا کہا ہے مورتی کو برا نہیں بتایا مورتی کے اوپر ہی آسریت رہنے سے اسی کو بگوان مان کر اپنا جن دیون برباد کرنے کو قبیر پرمشور نے منع کیا ہے اتنا کیا کہتے ہیں من مطھرہ جلدوار کا نگری کہا کرے ورسانے نو جب فرمان دنی کا آوے کو رکھے گھر جانے نو جب فرمان دنی کا آیا کون رکھے گھر جانے نو جاستگر کا سر نہ لی جے جو میٹے جم تلوائنے نو کہتے ہیں جب یہ جو پوزہیں تو کر رہا نا جن بگوانا ہی مورتی لے رکھی ہوئی ہے رام کی کرسن کی وشنوں کی سیو کی یہ بھگوان ہیں ان کی پوزہ جو تو کر رہا ہے یہ تیرے کرم کے دند کو نہیں مٹا سکتے تیری موت آوے گی تو یہ نہیں روک سکتے اس مرتو کو جیسے ابھی بنیوں کی مرتو کو سری کرسن نہیں روک سکا جبکہ ان کا سگا بھان جاتا صبح درازی رو رہی تھی سگی بہن رو رہی تھی خود بگوان دکھی ہو رہے تھے اور پانڈوں کا رشتے داروں کا کل ناس ہو رہا تھا سری کرسن دیوٹ نہیں کر سکا تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب فرمان دنی کا آیا کون رکھا گر جانے کو جب اوپر سے آدیس ہوگا کہ اس گھر کے سدیسے کہ اس کے مرتو ہوگی جو پوزاری ہے جن بگوان وہ بگوان اس کو روک نہیں سکتے کہتے ہیں جا ستگر کا سر نہ لی جائے جو مٹ ہے جم تلبانے نو ایسے ستگر پورن پرماتمہ کے نوائندے سنت کی شن مجا جو تیری موت آجا اس کو بھی کہہ دے جم دوتوں کے بھاگ یہاں سے یہ میرا بھاگتا ہے اب اس کو اور جیون دان دینا ہے میں نے تم بھاگ جاؤ یہاں سے ایسے یہاں پر بھی آپ کو لاکھوں کی سنگت ہے اور اس میں بھی کئی ہزار پرمان آپ کو گنوائے جا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے پرماتمہ نے ہمارے بچوں کی اپنے بچوں کی آئیوں میں وردھی کی ہے اپنے کوٹے سے بھی ہے جب پرمان دھنی کا آیا کو رکھ گر جائنے نو جا ستگر کا سر نہ لی جائے جو میٹے جم تلبانے نو یم کے تلبانے کو تلبانہ کیا ہوتا ہے جو اس کا عادیس آتا ہے سمن آتے ہیں کہتے ہیں تو اس کو کہہ دے سمنہ کو لے جائے اپنا بھاگ جائے یہاں سے بلاوہ کال کا بلاوہ آتا ہے کہتے ہیں اس کو میٹ دے ختم کر دے مور دے اس تلبانے کو جو میٹ ہے جم تلبانے نو ایسے ستگر کی سرن لی دیئے جو تیری موت کو بھی ڈال دے جو سروے کلاو ستگر صاحب کی پورن پرماتمہ کبیر پنویسور کی سب کلا سب جی لاوسی گرتی شرشتی ہے اور وہی پرماتمہ ہری آئے ہری آنے نو گریب داس جی کہتے ہیں وہ ہری وہ پورن پرماتمہ کبیر ہری وہ ہری آنے مائے تھے کنات ماؤ ہری آنے پرانت سن انیس سو چھاسٹ میں بنا ہے اور یہ وانی سن سترہ سو ٹیس میں بولی گئی تھی اور پرماتمہ سن سترہ سو ستائیس میں سن سترہ سو ستائیس میں پورن پرماتمہ چھوڑانی کے اندر جلہ جھجر گاؤں چھوڑانی ہری آنے جو ورطوان ہری آنے اس میں گریب داس جی کو آ کر کے وہاں ملے چھے درسن دیئے تھے ست لوگ سے آ کر کے وہاں پرگٹ ہوئے تھے اس میں گریب داس جی نے کہا تھا سروے کلاستگر صاحب کی ہری آئے ہری آنے جب تک تو ہری آنے کی سود بود بھی نہ تھی کہ ہری آنے پرانٹ بن جائے گا اس پرماتمہ کی سبد کی سکتی دیکھئے گا تین سو ڈائی سو ورس پہ لے کہہ دیا تھا کہ یہ اکسیتر ہری آنہ ہوگا سن انیس سو چھے سٹ میں وہ ہری آنہ پڑ گیا وہ پرماتمہ کہتے ہیں ہری آنے اس لیے اس کا نام بھی ہری آنہ پڑ گیا اس اکسیتر کا ہری آنہ ہری آنہ بگوان کا آنے والا اکسیتر جہاں پر آیا ہو اس کو ہری آنہ کہتے ہیں ہری آنہ ہری آنہ جم کنکر کا جم کنکر کا راج کٹھن ہے نہ چھوڑے راجہ رائنے نو یا دنیا دا جیمن جھوٹھات کیوں بھولے گئے مر جائنے نو کہتے ہیں کہ اس کال کا بہت جبردست یہ راج ہے کٹھن ہے بہت بہنکر ہے دکھدائی ہے اور یہ نہیں چھوڑا کسی راجہ نہ رنگ نہ سب کو مارے گا برما وشنو محیس کو بھی ختم کرے گا جو اس کے نجھ پوتر ہیں یا دنیا دا جیون جھوٹھا اس انسار کا جیون یہاں کا جو سب چیز یہ جھوٹھی ہیں تم کیوں بھول گئے مر جائنے نو تم اپنی موت کو کیوں بھول گئے اب کیا کئی یوں کہتے ہیں نہ موت تو یاد رہتی ہے وہ موت کو بھول تھوڑے گئے ہیں نہیں اس یاد رکھن میں اور جیسے سنت ساتے ایسے یاد رکھنے میں دن رات کا انتر ہوتا ہے ایک بابا جی بہت صد پرستہ اس کے وشن میں یہ جانکاری وکشیتر میں ایک چرتہ تھی کہ وہ بھوت ووشن کی پرند بتا دیتا ہے ایک سیٹھ بہت بڑا سیٹھ تھا پیسے والا دھارمک بھی تھا اور اس سنت کے آسرم مجھ جاتا تھا کبھی دودھ کا لوٹہ لے جاتا کبھی پھلوں کی ٹوکری نوکروں سے دروہ لے جاتا رکھیاتا کبھی ویسے کلو دو کلے پھل لے جاتا تو وہاں کیا دیکھتا کہ وہ سادھو جو تھا سنت تھا وہ پتلا دبلہ سا تھا وہ سیٹھ اگر کہتا اس سنت کو کہ ماتمہ جی آپ بہت دربن ہو کچھ کھایا پیا کرو وہ ماتمہ جی بولا بہن مجھے میرا کھایا پیا نہیں جاتا سیٹھ بولا کیوں کوئی تکلیف آپ کو بیماری ہے آپ کو کوئی روگ ہے کیا بلانا روگ تک ہو نہیں پھر کھایا کیوں نہیں جاتا کہ بھائی مجھے موت دکھائی دیتی ہے مجھے موت دکھائی دے رہی اپنے اس لئے یا گناہ جیدہ نہ دودھ پیا جاتا نہ یہ جیدہ پھل کھائے جاتے بس بے روچی شک بھی تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں کہیں لگے پھر موت کیا ابھی نکٹ سم بہت شم ہی آپ کی مرتو ہے کیا مہاراجی بولے ہاں بھائی جلدی ہے کتنے دن ہے کہ میرے ابھی چالیس ورس شیس ہیں مرتو کے مہاراجی بولے میرے ابھی چالیس ورس شیس ہیں مرتو کے اب میری جو چالیس سال کی عمر ہوگی ہے چالیس ورس اور رہتے ہیں اسی سال کی عمر میں مر ہوں تو وہ کیا کہتا شیس لے ماتمہ جی کمال کر دیا آپ مرنا تو سب نہیں ہے ایک دن سب نہیں تو مرنا ہے ابھی چالیس سال کوئی ابھی تھوڑی آگے یہ بھی کوئی در ہویا موت تو سب کی آنی ہے ماتمہ جی بھائی ٹھیک ہے تیری بات پر میرے پر نہیں کھایا جاتا اور سیٹھ جی دوسرے تیسرے دن جاوے دودھ کا لوٹا لے جاوے اور پھلوں کا ٹھیلا بر لے جاوے اور جاتے یا یہ بات ماتمہ جی کھایا پیا کریں مرنا تو اس نے کیا کیا ماتمہ جی نے ایک ترقیب سوچی اس ماتمہ کا میتر ایک رازہ تھا اسی نگری کا اس کا سیوک تھا رازہ سے کہا کہ آپ اس اموک سیٹھ کو فانسی کی سزا سنا دیں اور اس کو بند کر دیں جیل میں کو چھڑی میں اور اس کے پاس دودھ کا لوٹا دو تین لوٹے دودھ کے ڈیلی دروہ دیئے اور پانچ چیار کلو پھڑ ہر پرکار کے اس کے پاس رکھے رہنے چاہئے بھائی وہ سیٹھ ہے کہ بھوکھا رہے جب فانسی توڑنا نہیں ہے فانسی کی سزا سزا سنا دیئے تو ایک منہ کا تیس دن کا ٹائم رکھ دیئے اس تین تجھے فانسی دی جائے اب راجہ نے تو گردیو کا عدیس پالن کرنا تھا اگلے دن سے پائیوں سے اس سیٹھ کو گرفتار کروا لیا اور فانسی کی سزا سنا دی کہ تن ایک مرڈر کر رکھا ہے اس لیے تجھے آج سے تیس دن بعد اس دن فانسی توڑ دیا جائے گا جو بھی تاریخ دردی ہاں 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 چاہے تو اترتے گی چودس دردی چاہے تو اترتے گی چودس کہ تجھے فانسی چڑھا جائے گا اور اس کے پاس روزانہ تاجے فل رکھتے اور ایک دو لوٹا دودھ رکھا ہوئے اب ماتمہ جی گئے راجہ کے پندرہ دن سوڑا دن پیچھے پندرہ بیس دن کے بعد جب ماتمہ جی راجہ سے ملنے کے بہانے ایک بہانہ سا کر گئے سیٹ نے دیکھا یہ تو وہ ماتمہ ہے جو جس کے پاس میں جاتا تھا راجہ کا مطر ہے اس نے کہا مارا جی رام رام مارا جی رام رام مارا دن دیکھ کون حیرت کون سا ہے اگ جی میں وہ سیٹ ہو وہ سیٹ ہے وہ پھلانا اگ بھائی آپ دربل ہوگی یہاں کیسے کیا بات ہوگی اگ مارا جی میں دوسکتی اور میرے کو فانسی کی سزا سنا دی میری جان بچا جو فانسی آلی بات تو دیکھ ہوگیا اتنا دربل کیسے ہوگیا یہ شیف دڑے تیرے آم رکھے کیڑے رکھے اور دودھ کے لوٹے بھرے بیٹا کھا پی لیا کرے مرنا دس سب نہیں مارا جی کتی مو کھانی بھی نا کرا زندہ کتی نہیں کھا جاتا من تو چاہ تک دے کی چود دیس دکھائی دے تنیو اللہ رہ بیٹا اب میرا بٹا موت کیوں کر دکھائی رہے ہے بھر نمر نا ہے کیا بات کھاتے پی آج تنہ یا چودہ دن سیس دکھائی دیتے ہیں مجھے وہ چالیس ورس کے بعد دن بھی آج ایسی نظر آ رہا جیسے تجھے یا چودہ کیا کون یہ تن ماتی میں مل جاگا جو ماتے مل کیا گریب دا صاحب جی کہ رہے جم کن کر دا راج کٹھن ہے نا چھوڑ دا راج جا ران نو یا دنیا دا جی من جھوٹھا بھول گئے مر جان نو اس مرنے والے دن کو بھول گئے تم ابھی ساتھ پوزانے کا دن بھی یاد رکھنا چاہیے کیا بتاتے ہیں جیسے کولی ریزا بنے اور بنتے آوے اوڑے ایسے لکھا موت کا کچھ دوڑ سکے تو دوڑے کولی کہتے ہیں جلہے کو جلہا جیسے ایک بہت لمبا کپڑا بنتا ہے ریزا بنتا ہے اس کو کتنے بار اکتار ہوتے ہیں ایک اکتار ایسے ڈالتا 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 دوڑے کتنا اور اتنا لمبا وہ وستر تیار کر کے اس کا بھی انڈ آ جاتا ہے ارتہ تو وہ بھی پورا ہو جاتا ہے ایسے ہی تیری موت کا وہ دن تیری موت کا اکاؤنٹ بھی ایسا ہی ہے ایک دن وہ رضا سا پورا ہو جا گا ارتھا تیری مرتو کا وہ دن بھی آئے گا تو موت بھی ساری باورے تن تالہ کر دیا کون ہے کتنی جو ہنا گفلت کے بیٹھا ہے تو موت بھول گیا ہے اور موت بھول کہہ ہی ہم ساری گلتیاں کرتے اور جنہوں پتا لگ جب کسی کا بیماری ہے بھینکر اس کو پتا ہے کہ اس مرتو نس جیتا ہے اب اس نے دیکھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نہ پریوار اچھا لگے نہ وہ کوئی ٹھی سو آوے اس نے تو موت دکھائی دیتی ہے اور اس پر کار ہم نے جو سنت ہیں سادو ہیں بھگت آتما کو آج سے وہ نوج خائد لگ جا گی دن تھوڑا رہ گیا اور اپنا موکس پرابط کریں اس کے لئے کہتے ہیں کچھ دوڑ سکے تو دوڑ کبیر صاحب کہتے ہیں سمجھا ہے ترس درپاؤں بہور نہیں رہے ایسا داؤ اوے اوے یدی تیرے یہ بات سمجھ مانگی کہ منس جیون بار بار نہیں ملتا اور منس تنم مل گیا تا پرم سنت نہیں ملتا کہتے ہیں سمجھا ہے تو سردر پاؤں اور بہور نہیں رہے ایسا داؤ یوں موقع داؤ ایک کوئی اوسر ملا اپنے کو پرن پرم آتمہ کی بھگتی کرنے کا اور اس میں ارثات اس کا میں صد یوں کرنا چاہیے بولو ست گر دیو کی جے کر جور ونتی کروں دروں چرن پر سی سے گرو رام دیو نند جی مہار راج نے دیو نام بک سی ش کوٹی کوٹی سے زدہ کروں کوٹی کوٹی پر چرن کمل میں راکھی وں میں باندی جاں میں گنا اب گون کیے تو بھوت کیے کرت نہ مان نی آر بھا میں بندہ بخش دیو بھا میں گردن اتار اب گون میرے باپ جی بخش و گریب نواز جو میں پوت کا پوت ہوں بور پتا کون آج میں اپر عدی زنم کا نقص بھر وکار تم داتا دکھ بنج نہ میری کرو سمور جی جی عب قیصت گرو ملیں سب دکھ آکھوں رو چرنوں اوپر سیس رکھوں کہوں جو کہنی ہو گرو جے تم نہ بھول یو چاہے لاکھ لوگ مل جائیں ہم سے تم کو بہت ہے تم سے ہم کو نہ ہی تم رو سارے کیا بن میں کس کی سر نہ جاؤ سی و مو نی 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 تن کے ہر دن سم مو ملے نا بار بار مانس زنم پاک نہیں رٹیں ہری نام جیسے کو آج لد نہ پھر بنوا یا کس کام پرم پتہ پرم آتما کبیر دیو کبیر صاحب اپنے ست لوک کو چاہ کر یہاں کال کے لوک میں آتے ہیں بگتی مارک سے بھرمت پنی آتماوں کو وہ تتو اگیان کراتے ہیں جس سے اس زیو کا کلیان ہوتا ہے یہاں کا جو راجہ ہے یہاں کا مالک ہے سوامی ہے پربو ہے وہ جوتی نرندن جو برم ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان پرانیوں کو اپنے پتا کا گیان ہو جائے کون پورن پرماتما ہے اس کے پانی کی ویدھی کیسی ہے اس لیے وہ اپنے دوت سندیس واہ کر تھات گرو نکلی گرو بنا کر یہاں بھیج دیتا ہے وہ جو جھوٹے گرو ہوتے ہیں وہ پورا زنم کے پرنی آتمہ ہوتے ہیں پچھلے زنموں کی ان کی بہت اچھی کوئی زنم زنم آنتر کے پرن اقترد ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ساستر انکل سادنہ کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کال کے ہاتھ میں پس جاتے ہیں پورن پرمات مہ سے بھی مکھ ہو جاتے ہیں ان کا پھر یہ کال دروپیوگ کرتا ہے جیسے اب یہ پنی آتمائیں پرمات مہ کے چرنوں میں لگی ہیں اور کوئی ایک ورس بکتی کرتا ہے کوئی دو ورس کرتا ہے کوئی چار ورس کر کے اس بار کو تیاغ دیتا ہے کیونکہ یہاں کسنگت زیادہ ہے بھرمت کروانے کرنے والے سنت اور سردالو بہت زیادہ ہیں تو وہ بھکت یہاں سے وچلت ہو جاتا ہے تو اس نے جو ایک دو تین ورس یا ست سادنہ کی اور یہ تھی وہ گرود روحی نہیں ہوتا گرود روحی ہونے کے بعد تو اس کی سب پن کینسل ہو جاتے ہیں اور کئی ہزار ورسوں تک اس کو نرکمن ڈالا جاتا ہے ایسا نیم ہے پرگو کا جو بھرمی جو یہاں سے ویموخ ہو جاتے ہیں لیکن بغتی یہ بغتی تیاغ دیتے ہیں ویموخ ہو جاتے ہیں ہے اس کے لوگ میں جا آپ کو بہت اچھا شویدہ ملیں گی کافی ورسوں تک وہاں رہو گے پھر دوسرے ہم چلے جاؤ جیسے اس دن تو برمہ جی کے لوگ مرہو گے رہے گا وہ پرانی تو وہاں اپنے پنوں کو جو وہاں پرطہ منطر کے اندر یہ نام دیا جاتا ہے سری برمہ اور شاہ اتری جی کا اس کی کمائی کو وہاں ختم کرے گا اس کے بعد وشنو جی کے لوگ میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کو وشنو اور لکشمی جی کا منطر دیا جاتا ہے جو تو اس کی کمائی کو وہاں ختم کرے گا پھر شیو جی کے لوگ کوئی تک دا سکوگے اور وہاں سے پھر اپنے ست لوگ کو چلیں گے اور کچھ گنیس جی کے لوگ میں سمافت کر دی جائیں گے کچھ درگا دیوی کا بھی آپ کو ذا پھر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو یہاں جیسے آپ کے پاس ستنام بھی پرابت ہو جاتا کچھ چار مہینے کے بعد ستنام آپ کو دی دیا جاتا ہے یہ اتنے دیالو ہاں کہ ستنام بھی آپ کو شگہی مل جاتا ہے ستنام کی کمائی کیا ہے جس میں عوم نام تو برم کا ہے اور جو تت جو دوسرا منطر ہے ستنام میں دو اکثر کا وہ پر برم کی کمائی ہے وہ جو بھگتی ہے جس کو ستنام بھی پرابت ہو لیا وہ جو عوم نام کی کمائی برم لوک میں سمابت کرے گا اور جو دوسرے منطر کی کمائی ہے اس کے آدھار سے اس کو پنے یہی جنم دے دیتا ہے وہ جو تت منطر کی کمائی اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کمائی کے آدھار پر اس کے اندر ورطمان میں سنت بن جاتا ہے اس کمائی کیونکہ پچھلی بگتی کی کسک ہے وہ سنت کی اطلاع سمجھاتا ہے گھر تیاگ دیتا ہے جیسے بھی سنت مل گیا اس کے پاس وہ بگتی مارک پر لگ جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سمجھ پربو بن جاتا ہے سنت بن جاتا ہے اس کی سبد میں سکتی ہوتی ہے کچھ ایک کام سر جاتا ہے اس کو سویدھا کال نے دینی ہے جو ترت منتر کی کمائی تو وہ یہاں پھر بھرمیت گیان سے لوگوں کو بھرمیت کرتا ہے اس کے جبان میں بھی آکرسن ہوتا کیونکہ وہ پورو ظنم کی کمائی ورطمان میں تو بلکل پھوز ہو جائے گا اس کو بلکل جیرو بن کر جائے گا کیونکہ اس کی بویسی کی سادنہ ساشتر ورود ہے اور وہ دوشی ہو رہا ہے ان پنیات ماں کو گم رہا کرنے کا جو لاکھوں اور کروڑوں کو برمیت کر جائے گا اس کے پاس سادنہ نہیں ہے تو ایسے دوتوں کو وہ کال بھیجتا ہے وشنو پران میں ایک پرسنگ آتا ہے ایک بار دیوتاؤں اور راکسسوں کا ید ہو گیا دیوتا راکسسوں سے ہار گئے انہوں نے سادنہ کی وشنو جی سادنہ کی سب دیوتان بیٹھ کہتے ہیں وشنو جی پرگٹ ہوئی اب ایسے تو یہ کال کا جو برم ہے جو کال ہے وہ وشنو جی کے روح میں پرگٹ ہوا تھا کیونکہ پران کے انواد کرتاؤں کو گیان نہیں سچا یہ ہے وہ وشنو جی کے روح میں پرگٹ ہوتا ہے کبھی شیو ہوا وہ کال بھگوان برم اور دیوتان نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو دیوتان نے کہا پربو راکسس لوگ بھی وہی سادنا کرتے ہیں ویدون سار جو ہم کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سدھی سکتی سے ساستر نکر سادنا کی سکتی سے ہمیں پراجت کر دیا ہے تو وشنو روپ میں وہ پرگٹ کال بولا کہ تم چنتہ مت کرو میں اپنا دوٹ بیجوں گا راکسس کے پاس اور ان راکسس کو اس اتھارت بھگتی سے ونچت کرا دوں گا اور تم اپنی بھگتی کرتے رہو اور پھر تم ید کرنا وجائی ہو جاؤگی ایسا ہی ایسا کو کہ تو دیوتاؤں کے پاس جا تیرے کو میں کچھ سکتی سدھی دی ہے ویسے تو ایسے وقتیوں میں کیونکہ یہ پن کرمی پہلے کی آتمہ ہوتی ہیں انہی کو پرگٹ کر دیتا ہے اپنی سبت سکتی سے ان کا سرید بنا دیتا ہے اس آتمہ کو پرویش کر دیتا اور کہتا جائیے راکسسوں کے پاس جا تیری سبت میں سکتی ہے ان کو بھرمیت کر دے اور ساستر انکول سادنہ سے ون چیت کرا دی اس نے جا کر کے راکسسوں کو ادھر ادھر کی باتیں بنا گئے اور ساستر انکول سادنہ سے ون چیت کرا دیا منمان آسرن پر آدھارت کر دیا اس کے بعد راکسسوں نے دیوتاوں نے راکسسوں کو لکارا ید ہوا راکسس ہار گئے اور دیوتا جیت گئی یہ شیو پران کے اندر پرمان ہے اسی پرکار یہ کال یہاں اپنے دوت بھیج دیتا ہے یہ لاکھوں کرونوں لوگوں کو برمت کیے بیٹھے ہیں جن کے پاس ساستر انکول سادنہ ہے نہیں یہ کال کے بھیجے ہوئے دوت ہیں اور یہ ہیں وہ پنی آتمہ جن کی کبھی پچھلے زنموں مسادنہ پر سرنو مکی ہوئی ہے تو کہتے ہیں پرمان آتمہ کہتے ہیں کہ ستگر ویموکھا یگ یگ روئے ستے گرو سے دور ہونے کے بعد وہ پرانی یگ یگ روتا ہے اب یہ سند جو اپنے اپنے پر بھنے وہ پچھلی چارج بیٹری ہے وہ پن چل رہے ہیں جس دن وہ پن سماپت ہوں گے ان کی بیٹری ڈسچارج ہوئے گی اس کے بعد یہ چورہ سی لاکھ ہی ہونے ہوں میں دھکے کھاؤں گے نرکمن ڈالے جاؤں گے اب یہ اتنے پربو بن گئے ہیں کہ یہ سچے گیان کو سن کبھی پرشن نہیں تو ایسے برمیت کیے ہوئے بغت سماج کو پرماتمہ سویم آ کر کے تتو گیان سے پریشت کرا کے موکس کا عدیقاری بناتا ہے جب پرماتمہ آئے تھے اس کلیوگ میں سن تیرہ سو اٹھانوں سے سن پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس تک وہ پرماتمہ یہاں رہے اور ایک مانوز جیون کا جو مانوز جیون کی بھومی کا کی بالک روپ میں پرگٹ ہوئے اسی ماں سے جنب نہیں دیا کبیر پرمیش پھر وہ دھیرے دھیرے بڑے ہوئے بڑے ہو کر پانچ ورس کی آئیو میں تتو ویان کا پرچار کرنے لگے تھے جن انہوں نے بڑے بڑے منڈلیسوروں کو پراجد کر دیا تھا اس میں جیسے آج پرسند چل رہا تھا کل کہ ایک بھگت نے پرسند کیا تھا کہ کیا بھگوان وشنو اور سیو کرسند جی میں کوئی بھی سکتی نہیں ہے داس نے اتر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی سکتی نہیں ہے ان میں سکتی ہے لیکن یہ سروس سکتی مان نہیں ہے آپ ان کو سروس سکتی مان مانتے ہو ان سے اوپر کوئی پربو نہیں مانتے ہو اس کے لئے بھرم نوارن کے لئے آپ کو بتایا ہے کہ گیتہ اپنی پویتر گیتہ جی میں یہ سبھر کیا ہوا ہے تین ان کا گیان ہرا جا چکا ہے وہ رخص سبھاؤ کو دھارن کیے وے ملوشیوں میں نیچ دوس کرنے والے مورک مجھے بھی نہ بھجتے گیتہ گیتہ گیان داتا کہہ رہا ہے یہ گیتہ جی کے دہائے نمبر سات کے منتر پندرے میں اور انہی انہے دیوتاوں کے دہائے اب گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے بھی نہ بھجتے یہ تین گن رج گن برما ست گن وشن تم گن شر جی تک کی سادنہ پر اٹکے بیٹھے ہیں اور گیتہ گیان داتا اپنی سادنہ کو بھی انوتم بتاتا ہے گیتہ دہائے نمبر سات کے منتر اٹھارہ میں اس لئے گیتہ دہائے نمبر اٹھارہ کے منتر بیسٹ میں کہا ہے کہ ارزن جی پورن موکس جاتا ہے تو سروہ بھاو سے اس پر بیسور کی سرن مجھا جو گیتہ گیان داتا سے انہے ہے اس کی کرپا سے ہی تو پرم سامتی اور ساسو ستھان ارتا ست لوگ کو گیتہ دہائے نمبر پندرہ کے سلوک چیار میں کہا کہ جب تتو درش شن تجھے پرابت ہو جائے تتو گیان کا آپ کو کہ ادھار سے آپ کو جب یہ سرو نرنے ہو جائے تو اس کے پستات اس پرم پد پرمیسور کی خوض کرنی چاہیے اس پرمیسور کے پرم پد کی خوض کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد جہاں جانے کے بعد یہ صادق پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتے اور جس پرم آتمہ کے دوارہ اس سنسار روپی ورس کی ورس جو ہے وشتار کو پرافت ہوا ارثات جس نے ساری شرشتی کی رچنا کی ہے اور گیتہ کرتا ہوں اس لیے پوراً وشواس کے ساتھ اس پرم آتمہ کی بغتی کی اپنے بارے بتاتا ہے کہ میری چوتھے جائد پانچ سلوک میں کہ ارزون تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں کتہ جائدو کے سلوک بارے میں بھی سپسٹ کیا ہے کہ ارزون ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ سب راجہ لوگ اور سینک تو اور میں پہلے نہ زنمے ہو یا اپنا آگے زنم نہ ہوگا ارثات ہم آگے بھی زنمیں گے پہلے بھی زنم تھا آج بھی ہے گیتہ جائد نمبر دس منطر دو میں سپس کیا کہ ارزون میرے زنم اور مرتو کو ریشی لوگ اور دیوتا نہیں جانتے کیونکہ یہ میرے سوط پن ہوئے اس سے صد ہے کہ گیتہ گیان داتا کا بھی زنم ہوا ہے لیکن کیونکہ پتہ کے زنم کو پتر سنتان نہیں جان سکتی پتہ کا پتہ بتا سکتا ہے دادا جی بتاتا ہے تو کبیر پرماتمہ پورن برم یہ برم کا بھی پتہ اور سب کا وہ مالک ہے اس نے آنکر بتایا ہے کہ برم کی اتپتی کیسے ہوئی تھی کیسے زنم ہوا تھا اس کا تو اس پرکار برمہ بشنو محس کی زنم مرتو ہوتی ہے یہ سر و سکتی مان نہیں یہ عزر و عمر نہیں سری مد دیوی بھاگ و تیسرے شکند میں سنکر بھگوان کہتے ہیں کہ وشنو بھگوان دیوی کی ستوطی کرتے ہوئے کہ تم سند سروپہ ہو یہ سنسار تمہیں سے ادواسط ہو رہا ہے میں ارثات وشنو میں برمہ اور سنکر ہمارا تو عویر بھاؤ یعنی زنم تیرو بھاؤ ارثات یہاں سے جانا مرتو ہوتا رہتا ہے ہم عویناسی نہیں ہیں تو ہی عویناسی ہے تو پرکرٹی دیوی ہے سناتنی دیوی ہے شنکر بھگوان کہتے ہیں یہ ماتا جب بھگوان وشنو آپ سے اتپن ہوئے اس کے بعد درمہ جی آپ سے اتپن ہوئے تو کیا میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر آپ کی سنطان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی زنم دینے والی تم ہی ہو